ہیلیو ایوریون اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ زہرہ حسین انساری ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل یو آر واشنگ ٹیک اینڈ آن لائن ارننگ ٹیپس ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے لئے ایک زبردستی ویڈیو لائی ہوں ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور اگین کہوں گی موسٹ امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ ہمارے چینل پر اگر نیو ہیں پہلی بار میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکے انفرمیشن لے سکے اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کیجئے گا اپنے فرینڈز میں تاکہ ان کو بھی نوالج مل سکے اور وہ بھی ٹائم پر اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں تو آج میں آپ کو جو بتانے والی ہوں تو چلتے ہیں آج کے ٹوپک کی طرف تو جناب ویلکم آپ سب کا کرپٹو کرنسی کی دنیا میں تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ میٹا ماسک کیا ہے اس کا اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں اور اس کا استعمال کہاں اور کیسے کرتے ہیں ساتھ ہی ہم جانیں گے ایز ایک کرپٹو ٹریڈر آپ کس طرح میٹا ماسک کا استعمال کر کے بہت زیادہ جو ہے ارننگ کر سکتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو سکیں اب چلتے ہیں ویڈیو کے ٹاپک کی طرف میٹا ماسک ایک کرپٹو والٹ ہے اور گیٹوے ہے بلوکچین اپلیکیشن سے کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ سیم ہے ٹرس والٹ کی طرح بٹ یہاں پر اس سے بھی زیادہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں یہ ایک ایڈوانس لیول کا کرپٹو والٹ ہے جو موبائل اپلیکیشن کے ساتھ ساتھ براؤزر ایکسٹینشن میں بھی موجود ہے اور بلوکچین ڈیویلپرز اپنی ڈی سینٹرلائز اپلیکیشن کی ٹیسٹنگ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں ڈیٹیلز ہم آگے جا کے کور کریں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایک عام یوزر اور اس پر اکاؤنٹ کیسے بنا سکتا ہے اکاؤنٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے گیٹ سٹارٹڈ پر کلک کریں گے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کروم ہو گیا یوز ہو گیا انڈروائیڈ ہو گیا یعنی ہم جو بھی ڈیوائس استعمال کر رہے ہیں اسی کے مطابق آپشن کو ہم سلیکٹ کریں گے لائک ہم اس پر کروم استعمال کر رہے ہیں تو ہم انسٹال میٹا ماسک پر کروم پر سلیکٹ کریں گے اگر آپ انڈروائیڈ یا آئیوز یوز کر رہے ہیں تو اسی کے مطابق آپشن سلیکٹ کر لیں گے جیسے کہ یہاں پر ہم خروم کے لیے کر رہے ہیں تو ہمیں ایکسٹینشن استعمال کرنی پڑے گی اب ہم ایڈ ایکسٹینشن پر کلک کریں گے تو یہ ایکسٹینشن ہمارے براؤزر میں ایڈ ہو جائے گی تو بتاتی چلوں کہ میٹا ماسک میں ہم کرپٹو کو سٹور کر سکتے ہیں بائن اینڈ سیلنگ کر سکتے ہیں اپکمنگ کرپٹو پروڈیکٹس کے کوائنز اور ٹوکن کو کسی بڑی ایکسٹینش پر لسٹنگ سے پہلے ڈی سینٹرلائز اپلیکیشن پر بائے کر کے میٹا ماسک میں رکھ سکتے ہیں اور جب یہ ایکسٹینش پر لسٹ ہوتے ہیں تو ان کی پرائز کئی گنا زیادہ پمپ کرتی ہے تب آپ انہیں اپنے میٹا ماسک سے ایکسٹینش پر ٹرانسفر آپ کر کے پروفٹ بھی کما سکتے ہیں تو ایکسٹینشن اوپن کریں اور گیٹ سٹارٹڈ پر کلک کریں گے تو یہاں پر ہی ہم سے دو اپشن پوچھے گا اگر آپ کے پاس آلریڈی کوئی کرپٹو والٹ ہے تو آپ ایمپورٹ والٹ پر کلک کریں گے ادروائز آپ کریٹ نیو والٹ پر کلک کریں گے اب آئی ایگری پر کلک کریں گے اور کریٹ پاسورڈ کریں گے یہ پاسورڈ صرف براؤزر ایکسٹینشن میں لاغن کرنے کے لئے استعمال ہوگا اس کا تعلق بلوکچین سے نہیں ہے تو ایک اچھا سا آپ نے سٹرونگ سا آپ نے پاسورڈ جو ہے کریٹ کر لینا ہے اب یہاں پر ہمیں جو ہے سیکرٹ بیکپ فریز ملے گی یہ فریز بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے پاسورڈ اگر آپ بھول بھی گئے تو نیو ایکسٹینشن بنا لیں اور نیا پاسورڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ فریز بھول گئے تو والٹ کا ایکسس آپ کو نہیں ملے گا والٹ کو ایکسس آپ نہیں کر سکتے اور اگر اس میں آپ کے فنڈ پڑے ہوں گے تو فریز بھولنے کی صورت میں وہ سب کے سب بلوکچین پر ہی پڑے رہیں گے ان فنڈ کو صرف وہی استعمال کر سکتا ہے جس کے پاس یہ فریز ہوگی لہٰذا آپ نے یہ سیکرٹ فریز بہت ہی سنبھال کے رکھنی ہے اور کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرنی تاکہ آپ کے جو فنڈز ہیں وہ بلکل محفوظ رہیں تو جس ترتیب سے یہ فریز لکھی گئی ہے بلکل ویسے ہی لکھتر آپ نے کنفرم کر دینا ہے یاد رہے کہ اس کا جو بیکٹ اپ ہے وہ کسی آپ نے نوٹ بک میں بہت اچھی طرح سے آپ نے اس کو سیم سیکوینس میں لکھتر محفوظ کر لینا ہے تاکہ فیوچر میں اگر آپ کو کہیں پر والٹ کو آپ نے امپورٹ کرنا ہے آپ کو امپورٹ کرنا پڑے تو آپ کے پاس یہ فریز جو ہے وہ موجود ہو اب کنفرمیشن کے بعد ہمیں کونگریجولیشن جو ہے وہ لکھا وہ نظر آ رہا ہے مطلب ہم نے اپنا جو ہے میٹا ماس کا اکاؤنٹ بنا لیا ہے اب یہاں پر ہم ڈیکس کا استعمال کر کے ٹوکن سویپ کر سکتے ہیں اور یہاں پر بائی ڈیفالٹ ہمیں ایتھیریم کا والٹ ملتا ہے یہاں سے ہم رسیو سینڈ اور سویپ کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ایتھیریم کی بجائے کوئی اور نیٹورک جیسا کہ بی ایسی اور پولیگون کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی کوئن یا ٹوکن ہمیں میٹا ماس پر میسر نہیں آتا نظر نہیں آتا تو اسے کسٹم ٹوکن میں جا کر اس کے کونٹریکٹ ایڈریس کے ذریعے ایڈ کر سکتے ہیں اس ٹوکن کا ایڈریس ہمیں کوئن مارکٹ کیپ پر مل جاتا ہے نیٹورکز اور ٹوکن کو مینولی ہم کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اس پر بھی میں ایک ویڈیو آپ لوگوں کے لیے جلدی لے کر آؤں گی فیلحال اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا ہے کہ میٹا ماس کا اکاؤنٹ کیسے بنایا جاتا ہے اور اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے سمجھ میں آئی ہے پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنے سے جڑے اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں محول کو سافت سترا رکھیں ملتے ہیں نیکس میوڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ کی نمان موسیقی